بارہ ربی اللہ وزور کا بسال تھی ہے اور بلادت تھی پھر بسال کا بمسکر نہیں بلادت کی پوشی کیوں اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آلہ وصحبہ ابطال صلواتکا وعجد معلوماتکا وباریف السلم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بلادت ما سعادت چونکہ بارہ ربی اللہ وبرکہ بھی اور حبیب پاک علیہ السلام کا اس دنیا سے عالم آخرت کا سفر بھی بارہ ربی اللہ وبرکہ ہوا ہے بلادت باسعادت اور آپ کا بسال مبارک اسی تاریخ باقی ہوا ہے تو یہ سوال ہو رہا ہے کہ بلادت باسعادت پر خوشی ہے تو بسال مبارک کی مناسبت سے غم کیوں نہیں تو اصل میں بات کیا ہے کہ ہمارا کوئی بھی کام جذباتی اور نفسانی نہیں ہونا چاہیے اللہ اس کے رسول پاک علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہونا چاہیے تو بارہ ربی اللہ وبرکہ کو سرکار کی اس کائنات میں جلوگری کی مناسبت سے خوشی کا شکرانے کا شکر گزاری کا جو احساس امتیوں کو ہوتا ہے اور جو اس کا احتمام ہوتا ہے یہ جذباتی بات نہیں ہے خداوند قدوس کے فرمان علی شان کی تمثیل ہے تعمیل ہے اللہ پاک نے فرمایا قُل بِفضلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُو اے حبیب آپ فرما دیجئے اللہ کے فضل و رحمت پر ایمان والوں کو چاہیے کہ خوشیہ منائیں تو اللہ پاک نے فضل و رحمت پر خوشی منانے کا حکم فرمایا ہے تو حبیب پاک علیہ السلام کا اس دنیا میں جلوگر ہونا خدا کا عظیم فضل بھی ہے عظیم رحمت بھی ہے عظیم نعمت بھی ہے عظیم دولت بھی ہے تو اللہ نے خوشی منانے کا حکم دیا ہے اللہ پاک چھوکے خوشی منانے کا حکم دیا شکر گزار رہنے کا حکم دیا ہے اگر اللہ پاک یہ نہیں فرماتا تو خوشی نہیں مناتے تھے اللہ نے حکم دیا منا رہے ہیں حکم دیا ہم شکر گزاری کر رہے ہیں اگر اللہ ایسے ہی فرماتا قُل بِفَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَحْزَنُوا وَلْيَبْقُوا آپ کہتی جیے کہ رسول دنیا سے تشریف لے جائیں تو انہیں غم کرنا چاہیے اور رونا چاہیے اگر یوں اللہ فرما تھا تو روتے بیٹھتے تھے غم کرتے بیٹھتے تھے تو اللہ نے چونکہ ویسال مبارک کی مناسبت سے روتے غم کرتے بیٹھو کہہ کر نہیں فرمایا ہے اللہ نے نہیں فرمایا ہے تو ہم کو کیا حق ہے کہ جو اللہ نے نہیں فرمایا ہے وہ ہم کریں ہم تو وہی کرتے ہیں جو اللہ پاک نے کرنے کے لیے فرمایا ہے اور ولادت کی مناسبت سے خوشی کرنا یہ صحابہ کرام کا وطیرہ اور طریقہ بھی رہا ہے صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک ہے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی جب ولادت باسعادت ہوئی مجید منبرہ میں آنے کے بعد تو بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ مسلمان جتنا ان کی ولادت پر خوش ہوئے اتنا کسی اور موقع پر خوش نہیں ہوئے تھے تو ولادت کی نزبت سے خوشی کا احتمام کرنا یہ طریقہ صحابہ رہا ہے اسی وجہ سے ایک امتی کی ولادت پر صحابہ اتنا خوش ہوئے ہیں تو آپ غور کریں کہ نبیوں کے سردار کی ولادت باسعادت کے لمحات کے تصور میں ان کی خوشیوں کا کیا حال رہا ہوگا بگر خوشیاں چونکہ غیر مشروع اور غیر مسنون طریقے پر نہیں تھیں اللہ کے محبوب کی ولادت باسعادت کی خوشیوں کے تصور میں آقا پاک کا ذکر مبارک کرنا آقا علیہ السلام کی بابرکت سیرت طیبہ کو بلادت باسعادت کے متعلق اور اس موقع پر ہوئے واقعات و خصائص کا سننا سنانا ہے یہ یقینا شکر گزاری کا ذریعہ ہے سعادت کا ذریعہ ہے اس لئے یہ احتمام ہوتا ہے اور آپ یہ کبھی نہیں بتا سکتے کہ رسول پاک علیہ السلام کی وسال اکبس پر صحابہ اکرام کو جو ظاہری غم کی قیفت تاریخ ہوئی تھی ہر وقت جب بھی بارہ ربی اول آتی تو صحابہ روتے بیٹھتے تھے کہہ رہے یہی تاریخی دیو سرکار وصال فرما گئے اب روتے بیٹھیں گے غم کرتے بیٹھیں گے سر پیٹھتے بیٹھیں گے ایسا کہ بھی صحابہ اکرام کہہ رہے ہیں کہہ کر ایک لمحے کے لئے بھی کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ملتی اس کے برعکس خوش ہونے کی روایتیں الحمدللہ قتب احادیث میں ملتی ہیں ملاد کی مناسبت سے چنانچہ امام ابن حضر مکی حیتمی رحمت اللہ علیہ نے اتمام النعمت الكبرى على العالم نامی کتاب میں خلفاء راشدین کے اقوال بیان کیے ہیں جس کو آپ تفصیل سے دیکھنا چاہے تو جامع نظامیہ کی لائبریری میں یہ کتاب بیروس سے تھپی ہوئی آج بھی موجود ہے اور سب سے پہلے ہمارے علم کے مطابق اردو زبان میں اس کو لانے والی ہستی بھی جامع نظامیہ کے ایک امیر تھے جلالت العلم حضرت علامہ سید شاہ حبیب اللہ قادری المعروف رشید پاشا صاحب رحمت اللہ علیہ جنہوں نے عید الاعیاد کے نام سے ایک ملاد پاک پر کتاب لکھی ملاد پاک کی مناسبت سے اس میں انہوں نے خلفاء راشدین کے یہ جو اقوال ہیں ملاد کی نسبت سے بیان کی یہ ترجمہ بھی ذکر کیا حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ من انفق درہمن علاقی راعتی مولیدی نبیی جو ملاد مصطفیٰ کے احتمام میں ایک درہم بھی خرچ کرتا ہے تو جنت میں وہ میرے ساتھ رہے گا میرا ساتھی ہوگا تو صحابہ نے ملاد پر خوشی منانے اور خرچ کرنے پر خوشی کا ادھار بھی کیا ہے اور خوش خبریاں بھی دی ہے اگر صحابہ یہ کہے ہوتے کہ جو آقا کے ملادت کے مثال کی مناسبت سے روتے بیٹھے گا جنت میں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوگا تو مسلمان روتے بیٹھے تھے اور انہوں نے نہیں کہا ہے تو کوئی اپنے سے کیوں کرے گا صحابہ کرام نے جس کے لئے فرمایا ہے کیا ہے کہا ہے اسی کے مطابق کرے گا اسی وجہ سے مسال بیوارد تو ہے لیکن اس ملاسبت سے غم کرتے بیٹھنا نہیں ہے اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بلادت کی خوشی نہیں منا کر مفات کا غم کیوں نہیں مناتے پوچھتے ہیں وہ بھی بارہ ربیوں کو روتے پیٹھتے نظر نہیں آتے ان کو بھی ہم دیکھتے کہ نارمل رہتے ہیں کم سے کم تم تو بھی روتے بیٹھے تو ہم سمجھتے بھی جو بول رہے کرتے تو بھی ہے خود بھی تو غم کرتے ہوئے تو نظر نہیں آتے عام حالت میں رہتے تو خود بھی غم نہیں کرتے تو مطلب خود یہ سمجھتے ہیں کہ غم کرتے بیٹھنا نہیں ہے جب سمجھتے کہ غم کرتے بیٹھنا نہیں ہے تو ہم سے کیوں پوچھتے غم کیوں نہیں کرنا وہ شیچوں کرنا خود تم بھی تو غم کرتے ہوئے نظر نہیں آتے کیا کہ ابھی آپ کسی کو دیکھے ہیں کہ بارہ ربیلوں پر کو جو میداد نہیں منانے والے لوگ بس جب میں جمع ہو کے رو رہے ہیں کیا بات لوگو روتے بیٹھو آز آخا دنیا سے تشریف لے گئے ایسا کہ بھی دیکھیں بھئی کسی کو تو کم سے کم بولنے والا تو بھی کرا تو سمجھ میں آتا بھئی جائز سمجھ رہا دیکھو کر بھی رہا ہے خود نہیں کر کے ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں خوشیق ہے تو پھر غم کیوں نہیں ہے تو آپ بھی اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کے غم کرتے بیٹھنا نہیں ہے اب اتنا ہے کہ خوش کیوں ہوتے پوچھتے ہیں تو ہم دلیل دے دیئے قرآن کریم میں بھی ہے خلفہ راشدین کے اس مناسبت سے اقوال بھی ہیں صدیق اکبر نے یہ فرمایا فاروق عاظم نے فرمایا جو نبی پاک کی ملاد پاک کی عظمتوں کو بجا لاتا ہے وہ گویا اسلام کو زندہ کرتا ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو ملاد پاک کے احتمام میں ایک دن ہم بھی خرچ کرتا ہے تو وہ گویا بدر شریف میں شریک ہونے اہر شریف میں شریک ہونے والوں کے سباب کے مماسل سباب پاتا ہے اور حضرت مولای کعانت علی مرتضی اللہ عنہ نے فرمایا من انفق در ہمن علاقی راتی مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ملاد پاک کا احتمام کر کے اس پر خرچ کرتا ہے ایک دن ہم بھی کیوں نہ ہو اور اس کے احتمام کا سبب بنتا ہے تو دنیا سے جائے گا تو ایمان کے ساتھ جائے گا جنت بلا حساب داخل ہوگا تو خلفاء راشدین نے فضائل بیان کی ملاد پاک کے خوشی کرنے ذکر کرنے اور اس کے احتمام کے سلسلے میں ان سے یہ اقوال مر بھی ہیں اور اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا تم پر میری سنت لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین مہدین کی سنت لازم ہے تو لہٰذا ہم آقا علیہ السلام کے صحابہ اور خلفاء کے طریقے کے مطابق ادھارِ خوشی کرتے ہیں شکر گزاری کرتے ہیں اور کوئی دوسرے کام غیر شرعی کرنا جائز بھی نہیں ہے کوئی کرتا ہے تو اپنے عمل کا ذمہ دار ہے کرنے کی چیز کیا ہے شکر گزاری کے جذبات سے لبریز دلوں کے ساتھ آقا کا ذکر مبارک کرنا نادخانی کرنا یا اتام اتام وغیرہ کا احتمام کرنا یہ ساری چیزیں جائز ہیں مشروع ہیں انفرادی طور پر ایک چیز جائز ہے تو اس کا مجموعہ بھی جائز ہوتا ہے جائز کام الگ کرے تو جائز ملا کر کرے تو بھی جائز ہے اس طرح سے یہ جباس کے سلچلے میں احادیث کریبا سے ہمیں اس طرح کے دلائل ملتے ہیں اگر آپ چاہتے کہ اس کی تفصیل دیکھیں تو جامعہ جائز میں کلایبن میں کتاب ہے اور اس کا تفصیلی طور پر اردو زبان میں محققانہ اگر اس کے مباحث کو دیکھنا ہو تو حضرت کی کتاب ملتی ہو تو حاصل کر کر دیکھیں حضرت نے پہلی مرتبہ ہمارے اپنے لئے مطابق اردو زبان میں ان اقوال کو پیش کر کے امت کو زخیرے کے طور پر دینے والے ہمارے جامعہ کے سابقہ میرے جامعہ حضرت اللہ جلالت العیم مشید پاشا صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی ہے کتاب ہم نے پڑھی ہے اور جامعہ میں اصل کتاب عربی زبان میں بھی موجود ہے آج بھی عالم عرب میں یہ کتاب ملتی ہے ابن حجر مکی حیتمی بڑے عالم گزرے تھوٹے نہیں ان کا نام لیے تو آپ نے کہا ہے کہاں سے تو بیو لے تو بڑی بڑی کتاب میں وہ لکھے ہیں ان کی مشہور کتاب فتاو حدیثیہ ہے ان کی مشہور کتاب الخیرات الحسان امام اعظم کے منعقب میں ہے بڑے عظیم مولف ہے اور مصنف ہے جن کا مزار مبارکی جنت المعلہ میں ہیں مکہ مکرمہ میں بہت بڑے علامات ہیں یہ ابن حجر مکی حیتمی شافعی رحمت اللہ انہوں نے ان اقوال کو اور تابعین کے اقوال کو وزرگوں کے اقوال کو ملات پاک جواز کے سلسلے میں بیان فرمایا ہے ملات کی تقاریم کا مروضہ رحمت اللہ تابعین میں نہیں تھا یہ کب نہیں ہوگا اب ایک مسئلہ ہے کہ ملات پاک کی خوشی کا اور شکر گزاری کا معاملہ اس کے سلسلے میں تو آپ سن چکے اب یہ کہہ رہے کہ مروضہ طریقہ باقاعدہ جمع ہو کر جلسہ کرنا اجتماعی طور پر تذکیرہ کرنا یا کھانا وغیرہ کھلانا یہ جو طریقہ ہے یہ قرون اولا میں نہیں تھا اب کیسے اور اس کے جواز کی پہلی بات تو یہ بطلہ یہ گا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے صحابہ اکرام نے بارہ ربیع الاول کو سرکار دوال عمر السلام کے ذکر مبارک احتمام نہیں کیا تھا اور ایسا نہیں تھا کہہ کر کیا کہیں کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے صحابہ اکرام نے اس تاریخ کو نہیں کیا کہہ کر کیا کہیں لکھا ہوا ہے پوری دجائے علم حدیث میں کئی بھی کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ صحابہ بارہ ربیع الاول کو ذکر مقدس حبیب پاک کا نہیں کرتے تھے ایسا نہیں ملتا پھر آپ کو بولیں گے بھائی اس دن خاص طور پر کرتے تھے وہ لکھا ہوا ہے کیا اب یہ بھی پوچھیں گے نہیں ہے تو خاص کرتے تھے وہ لکھا ہوا ہے کیا ابھی تو ہم اس کے کچھ اخوال آپ کو سنا دیئے ملات بنانے کے بارے میں خرچ کرنے کے بارے میں تو بھی فرما رہے ہیں تو یہ خود اس بات کی دلیل نہیں ہے صحابہ عمل کرنے والے تھے ارے ملات بناؤ تو یہ سواب ملتا خرچ کرو تو یہ بشارت ملتی اور خود بھی کرتے بھی نہیں خرچ بھی نہیں کرتے تھے وہ لوگ بولیں گے واہ واہ عمل نہیں کر کے ہم کو دعوت دے رہے ہم جیسے وائز تو نہیں تھے کہ خالی دعوت عمل دے رہے فجر غیب ہماری نمازوں کی خود بابند ہی نہیں اور نماز پر تخریر سنتوں پر ورولہ انگیز خطاب اور ہماری زندگی کے پر سنت رخصت ہو گئی ایسا نہیں تھا عمل کر کے دعوت عمل دینے والے تھے جب انہوں نے اس کے فضائل بیان کیے ملات کرنے کا اور پڑھنے کا احتمام کرنے کا تذکرہ کیا ہے تو ہم صحابہ سے بدگمانی نہیں کرتے ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ جب کہا ہے تو کیا بھی ہے ہم صحابہ کرام کے بارے میں ایسا بدگمان نہیں ہو سکتے کیونکہ اللہ واقعہ نے ان کی تعریف قرآن میں کی کیا کہہ کر تعریف کی ہے قرآن سے پوچھو وَعِبَادُ الرَّحْمَان اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا اللہ نے کیا تعریف کی تتجافہ جنوب ہمانی المواجع رعات میں بھی سو سوتے ہیں تو ان کے پہلو بستروں سے علاہ دا رہتے ہیں تو اللہ نے ان کی تعریف کی ہے تو عمل کرنے والے ذکر کرنے والے سرکار کے سنتوں پر سب سے چلنے والے بڑھ کے چلنے والے وہی ہے اب اگر کوئی یہ روایتوں کو اس درجے میں نہیں سمجھتا نہیں بھائی میں اس کو نہیں خبول کرتا ہوں گلتا کوئی تو اب ان کے لئے یہ سمجھ لو کہ الگ سے اگر کوئی دیوائے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اتنا بتاؤ کہ الگ سے وہ چیز کو بیان کرتے جو عام معمول کے خلاف ہوں مثال کے طور پر آج بھی کسی عالم کی زندگی کوئی کتاب میں لکھتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں معلوم حضرت نے اتنے مرتبہ قابط اللہ شریف کا حج کیا بیت اللہ شریف گئے اور حج کیا کسی کی زندگی میں چار ساتھ حج کیے پانچ حج کی ایسا لکھتے ہیں نہیں لکھتے اور زندہ ہے تو بولتے ہیں دس سال حج کریں دس مرتبہ حج کو گئے تو دس مرتبہ حج کو گئے تو بیچارے نماز بھی پڑے ہوں گے یا نہیں پڑے ہوں گے پھر نماز پڑے ہوگی کیوں نہیں بیان کر رہے دس سال حج کرے ہیں تو روزی بھی رکھے ہوں گے دس سال یا رمضان میں روزی نہیں رکھے اس کا مطلب ہے پنج وقتہ نماز ہی نہیں پڑے یہ مطلب ہے کیا تو پھر نمازوں کو شمار کر کے لے لکھ رہے روزیوں کو شمار کر کے لے لکھ رہے حج کو کیوں شمار کر کے لکھ رہے تو آپ جواب دیں گے مولانا صاحب ہر مسلمان نماز پڑتا ہر مسلمان روزے رکھتا ہر ایک کو حج نصیب نہیں ہوتا بلکہ خاص طور پر ہائیلٹ کر کے بولتا ہوں گے یہ مطلب ہوتا نا میرے بھائی یا جس کے حج کو گینے آپ اس کا مطلب ہے کہ صرف حاج ہی تھا پڑش نہیں گئے بیچارے بیس سال میں پھر وہ کئی کو لکھا ہوا نہیں ہے تو وہ لے گئے رہے قرآن شریف تو ایک روٹین ہے عام معمول ہے اور مسلمان پڑتا ہے بخاری کا درس ہر کو یہ دیتا اس لئے ہائیلٹ کر رہے تو مطلب جس کو نمائع کرتے وہ ایک خصوصیت کی حامل چیز ہے عام طور پر نہیں ہو رہی ہے تو نمائع کرتے اب ہم عرض کرتے ہیں کہ تم کو اگر خاص اس دن صحابہ کچھ کرے ہیں کہہ کر نہیں مل رہا ہے اگر وہ جس میں مل رہا ہے اس کو سمجھ میں اس کو خبول نہیں کرتے ہیں تو کم سے کم اتنا تو بتاؤ کہ وہ صحابہ کرام کی زندگی میں کون سا دن ایسا تھا کہ آیا اور گزر گیا اور اس میں آقا کا وہ ذکر نہیں کیے ایک زندگی کا کوئی دن ہے تو بتا ڈالو کہ صحابہ کی زندگی میں ایک دن وہ تھا جس میں وہ خالی گزر گیا انہوں نے کبھی آقا کا ذکر ہی نہیں کیا اس دن میں قیامت تک بھی کوئی نہیں بتا سکتے تو وہاں تو سانس سانس میں ذکر تھا جی دشمنوں کے مقابل میں میدان میں اتر گئے تلواروں کی برسات ہو رہی ہے ایسے موقع پر بھی آقا کا ذکر نہیں چھوڑے بلکہ کھڑے ہو کر کہتے تھے لوگوں تمہیں پتا ہے ہم گمرا تھے بے دین تھے ہماری یہ جبینیں بوتوں کے سامنے جھکتی تھی اللہ نے ہم پر کرم کیا کہ آخری نبی کو ہمیں بھیجا وہ آقا تشریف لائے اور انہوں نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا ہم ان کی دعوت کو قبول کیے آج اس کی وجہ سے ہم لوگ الحمدللہ سعادت من ہے تم کو بھی دعوت دیتے آؤ قبول کر لو تو دعوت دینے سے پہلے آقا کی عظمتوں کو سناتے تھے تو دشمنوں کے مقابل میں بھی انہوں نے ذکر نہیں چھوڑا ہے تو نارمل زندگی میں ذکر کو چھوڑتے تھے کہ صحابہ تو کیسا یہ بدگمامی کا اندار ہے کہ نہیں کرتے تھے یہ اشتے صدا کے کرنا کہیں تھا مربدہ یہ شکل ہے تو سن لو بخاری شریف کی وہ مشہور روایت ہے جس میں رسول پاک علیہ السلام نے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے لیے یہ حکم فرمایا کہ حسان مخالفین جو میری شان کے خلاف کہتے ہیں تم ان کا جواب دو حسان بن ثابت کھڑے ہوتے تھے اور ترمیدی میں حدیث شریف ہے کہ اما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضعو لحسان من برا اللہ کی حبیب حسان من ثابت رضی اللہ عنہ کے لیے ممبر رکھتے تھے اور وہ ممبر پر کھڑے ہو کر آقا کی شان بیان کرتے تھے تو اب مجھے بولو کہ حضرت حسان کے قد میں کم تھے کہ جس کے لیے ممبر رکھتے تھے آقا یا مجمع اتنا زیادہ تھا کہ فرشہ مسجد پر ٹھائرے تو نظر نہیں آتے تھے ایسا بھی ہے نا وہ ایسا بھی ہے مجمع اتنا کسیر نہیں تھا کہ ٹھائرے تو نظر نہیں آتے تھے اور نہ خد کم تھا کہ جس کے لیے اونچہ کرنے کے لیے ممبر رکھا جائے ممبر آقا میں رکھوا کر بتایا ہے کہ یہ عام ذکر نہیں ہے خصوصی ذکر ہے اس کے لیے احتمام ہونا چاہیے تو حدیث پاک سے ایک قانون مل گیا کہ خصوصی موقع پر کچھ احتمام ہونا چاہیے ممبر محض ممبر نہیں تھا ایک احتمام کے لیے اس کو علت بنا دیا گیا ممبر کا مطلب ہے خصوصی اہمیت دیا آقا نے ایک عام ذکر کی طرح میں رکھا اس کو ایک اہمیت دی اور کھڑے ہو کر کیا کرتے تھے اب آئیے دیمان حسان بن ثابت کی طرف جو آج بھی عالم عرب میں چھپا ہوا ملتا ہے اور ہمارے جامع نظامیہ میں فاضل سندی میں پڑھایا جاتا ہے حسان بن ثابت وہ ممبر پر کھڑے ہو کر کیا پڑھتے تھے آقا تشریف فرما ہے صحابہ موجود ہیں اور وہ پڑھتے تھے آپ جیسے حسین کو کبھی میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے آپ جیسے جمال والے کو کسی ماں میں جنم ہی نہیں دیا ہے آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے گویا جیسا آپ چاہتے تھے ویسا آپ کو پیدا کیا گیا اب یہ ذکر ملاج ہے یا نہیں ہے کیا ملاج پاک کا پیان نہیں ہے اس میں اور کہاں ہو رہا ممبر شریف پر کھڑے ہو کر کر رہے ہیں صحابہ موجود ہیں آقا نگرانی فرما رہے ہیں اور آقا سن کر کیا فرماتے ہیں اللہم اید ہو بی روح القدس اے اللہ جبریل کے ذریعے سے حسان کی مدد فرما تایید فرما آقا خوش ہو کر فرماتے تھے اِنَّ اللَّهَ لَا يَزَالُ يُعَيِّدُكَ بِ رُوحِ القدس مَا نَافَحْتَ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِ اے حسان جب تک تم اللہ اس کے رسول کی طرف سے دشمنوں کو جواب دیتے رہتے ہو تو اللہ جبریل سے تمہاری مدد فرماتا ہے تو جبریل کو اللہ کیوں بھیدا وہ جبریل جو وحی لے کر آیا کرتے تھے آج حبیب پا کے ذکر ملال میں تاہییدی بن کر آگئے اور بتایا کہ یہ خصوصی شان والا ذکر ہے یہ تو احتمام تھا اگر ہم تحقیقی نگاہ سے صیرت کو تاریخ کو کتب کو پڑھیں گے تو اس کے ہمیں ضرور اساسی باتیں ملیں گی پھر بھی اگر اس بات سے بھی کسی کوئی منان نہیں ہوتا ہے احتمام اللت ہے احتمام کرتے تھے بھی احتمام میں اس دور میں احتمام کے لئے یہ احتمام ہے عام طور پر دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں آپ خیر جانے دو یہ تو میں عام مثال بولتا ہوں گھر کے اندر ایک روم میں یا ایک بڑے حال میں ایک ٹیوب لیٹ سے کافی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا جی ایک ٹیوب لیٹ گھر کو پورے روشنی دینے کے لئے کافی ہے یا نہیں ہے مگر آپ دیکھتے ہیں ایسا بولنے والا گھر میں ایک ہی لیٹ رہی تھی ادھر کونے میں ایک ہے تو ادھر کونے میں بھی ایک رہی تھی نا بلکہ بیس میں بھی ایک رہی تھی ایک سے کام چل گیا تو یہ دو اضافے کئی کو بھائی اسراف کیوں نہیں ہے بھائی اللہ دیا ہے اچھا احتمام کر لے رہے ہیں تو اپنے لئے کر لیا تو چل رہا ایک سے کام چل جاتا تو پھر دو کئی کو روشنی کے لئے ہے تو الحمدللہ ایک ٹیو لیٹ کی روشنی بھی کافی ہے ادھر تک پھوچ جاتے ایک حال میں کافی ہے ایک پنکھا بھی کافی مگر ادھر ایک سیڈ میں پنکھا ادھر ادھر ہم مت لگاؤ نہیں بول رہے ہیں ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی تو کچھ احتمام کر لیتے نا تو وہ احتمام کیسے جائز ہو گیا پھر اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام کے ذکر مراد پاک کے لئے احتمام کی بات آتی ہے اور اس سلسلہ ہی میں گروات آتی ہے تو یہ حضرات بھی تو کبھی کبھی اپنا پروگرام بناتے ہیں تو اس میں بھی خصوصی نویت سے جلسہ کرتے ہیں اس لئے صداتے ہیں اور خاص انداز سے مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں بہت احتمام کے ساتھ لوگوں کو جمع کر کے یہ وہ ہیں یہ وہ ہیں جو ہمارے بدل سے کوئی یہ چندہ دیئے یہ مسجد کی تعمیر میں یہ حصہ لیئے تو آپ یہ کرتے ہیں تو کبھی پوچھیں کہ خورون علاہ میں مسلمان بھی مسجد بناتے تھے ان کے بچے بھی حافظ قرآن بنتے تھے یا نہیں تھے بے شک بنتے تھے جب وہ بچے حافظ بن گئے تو تکمیل حفظ قرآن بلکہ کوئی جلسہ کرتے تھے صحابہ کرتے تھے اگر کرتے تھے تو ایک حدیث بخاری مسلمی یا کسی کتاب سے بتا دیجئے جب قرآن کے تکمیل ہونے پر صحابہ کرام نے خصوصی جشن منایا کہہ کر نہیں ملتا ہے پھر بھی آپ کرتے ہیں اور ہم اگر اللہ کے محبوب کی ملاد پاک کے سلسلے میں احتمام کرتے ہیں تو اس میں آپ کے لئے کیا حرش کی بات ہوئی جو اس پر آپ اعتراض کر رہے ہیں سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے آدمی اگر سمجھنا چاہاں تو بلکل بات واضح ہے بحث کرنا چاہاں تو کروڑ دلائل دینے کے بعد بھی بلتا ہے وہ صبح مگر اب وہ مگر کا کیا جواب دیں گے یقین والے کدھر سے چلے کدھر پہنچے وہ اہل شک ہے جو اگر میں مگر میں رہتے ہیں اب شک کی بیماری کا علاج تو لقمان حکیم کے بات بھی نہیں ہے بلکہ سنے ہوں گے آپ لوگ آدمی اگر سمجھنا چاہا تو ہے بہت سی تین ایسی ہے کہ آخری صورت میں اگر نہیں بھی تھا ریواج اس کی کوئی اصل بھی نہیں مان لیا تھوڑی دل کے لئے ایسا نہیں تھا اگر کروی رہے ہیں تو شریعت ایک بات یہ بتاتی ہے کہ نیا کام بھی اگر آپ کر رہے ہیں اور اس کام سے کوئی شریعت کا قانون نہیں ٹوٹتا ہے کوئی اسلام کا زابطہ متاثر نہیں ہوتا ہے تو وہ نیا کام فی نفسی ہی حرام نہیں بنتا بلکہ وہ بھی سنت حسنہ کہلاتا ہے خود مسلم شریف میں حدیث پاک ہے نیا بھی کام بلکل مروجہ طریقی کی کوئی اصل بھی نہیں مان لو یہ بلکل ایسا ہے کہ اس انداز کا یہ شکل اصل نہیں وہ رو میں مروجہ تو طریقہ اس شکل کا پہلے کوئی اگر وجود نہیں تھا یہ بھی مان لے کے چلیں گے تو یہ ہوگا کیا ایک نیا طریقہ ہی ہوا اور نیا طریقہ اگر ایسا ہے کہ جس سے قانون کوئی ٹوٹا نہیں ہے تو اس کو سرکار نے ناپسند نہیں کیا فرمایا جو اسلام اچھا طریقہ اختیار کرتا ہے اس کا بھی عجر ملتا ہے اور اس پر عمل کرنے والوں کا بھی عجر ملتا ہے اور عجر میں ان کے کوئی کمی بھی نہیں ہوتی ہے فرمایا تو اگر مان لو کہ اس شکل کا کوئی پہلے احتمام نئی تھا بلکل اب ہو رہا ہے بلکل اسی نوعیت کا پہلے کبھی نہیں تھا یہ بھی مان لیں گے تو یہ ایک چلیقہ نیا ہوا مر اس طریقے سے نہ تو قرآن کا کوئی قانون ٹوٹا نہ حدیث کا کوئی قانون ٹوٹا اس کے ذریعے سے سارے مسلمانوں کو آقا کی ذکر سننے کا موقع بلا یہی ہوا نا اچھا پھر اگر سمجھ میں نہیں آرہت ایک لوٹی مثال یہ ہو سمجھو ماہ رمضان آیا تو سارے جمعہ میں تخریریں کس عنوان پہ ہوتی بھائی سام رمضان میں یا تو روزے کی فضیلت پر یا زکاة پر یا اتقا پہ ہوتے نہیں ہوتے خاص ایک جمعہ میں اس عنوان پہ کرنا کبھی صحابے کرام رمضان کے پہلے جمعہ میں فضائل رمضان پہ کرے تھے کیا دوسرے جمعہ میں فضائل زکاة اور ترک زکاة کی وعیدوں پہ بیان کیے تھے کیا شب قدر میں جشن شب قدر یا جشن نوزول قرآن پہ کرے تھے کیا نہیں کیے تھے کیے تھے تو وطا وطا تو کہاں کہاں لکھا ہوا ہے اگر ایسا نہیں ملتا ہے تو پھر یہ کیا کرنا ناجیس ہو جاتا کیا بولیے نا ناجیس ہو جائے گا اگر ناجیس ہو جائے گا اگر ناجیس ہو جائے گا ناجیس کام والے ہو جائیں گے سب بیدتی بن جائیں گے پھر تو ایک ملاد پاتھی کا کیا ہے نوزول قرآن کا جلسہ بھی بیدت ہے فضائل استقبال رمضان بل کے بھی آج کل ہو رہا نا شعبان کے ختم پر یہ بھی صحابہ کرام کیا ایسا کہیں استقبال رمضان بل کے جمع ہو کر کرے بل کر کہیں ملتا کیا ایک روایت ہے کہ سرکار شعبان کے آخری دن خدبہ دی ایک بار ہے اس کا ذکر اور صحابہ ہر شعبان کے آخری دن کھڑے ہو کر استقبال رمضان بل کو جلسہ کرتے تھے کہیں نہیں ملتا اس کا بھی ذکر تو کیا یہ بھی بیدت ہے اگر بیدت ہی ہے تو کیا وہ بیدت وہ بیدت سیئیہ ہے جس کے بارے میں وعید آئی ہے جس کو گمراہی کا ذریعہ قرار دیا گیا دوزق میں جانے کا ذریعہ قرار دیا گیا کہا دے گا کہ نیا طریقہ ہے مگر اس سے ایک شوق پیدا ہوتا ہے آنے والے بہنے سے واقفیت ہوتی ہے عمل کرنے کے لئے جذبہ پیدا ہوتا ہے اس لئے جائز ہے ہم یہی کہتے ہیں کہ آقا کا ذکر کرنے سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے شوق پیدا ہوتا ہے بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہیں آدمی اس طرح سے دین سے وابستہ ہوتا ہے شریعت پر چلنے کے لئے اس کے لئے راہیں خائم ہوتی ہیں یہ حکمتیں ہیں ایسے حج کا مہینہ آیا تو تربیت کیا اپنے کرتے ہیں حج کے صحابہ بھی حج کے مہینے میں کبھی کرتے تھے کیا تربیتِ حجاج بلکے جلسے ہوتے یا نہیں کبھی صحابہ کرام بھی حج کے مہینے میں تربیتِ حجاج بلکے یا زلقادہ کے مہینے میں یا شبال کے مہینے میں کرے بلکے کئی ثبوت ملتا کیا پھر کر رہے ہیں تو کیا یہ کرنا ناجائد ہو گیا اگر نئی بھی تھا نیا ہی طریقہ ہے تو یہ بولیں گے کہ بھئی اس سے ہوا کیا حاجیوں کو مسائل معلوم ہو رہے ہیں اس میں رہبری ہو رہی اچھی تیزیز ہے نا احرام بن کے بتا رہے اولی طریقہ کیا صحابہ کبھی احرام کی دو چادر اولا کیا عملی طور پیسہ بننا اور آقا کی تعلیمات کا ذکر سنتے ہیں ملاد کی بنا سب سے کچھ ملادت واسادت یا واقعہ سننے کا باقا مل جاتا ہے ایک محبت پیدا ہو جاتی آقا سے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے البتہ کوئی غیر شرعی حرکت کر رہا ہے توبہ کرنا چاہیے اس حرکت سے اسے باز رہنا چاہیے گانا بجانا ڈیانس کرنا اور گاڑیوں کو تیز سلاتے ہوئے رہ رہوں کو تکلی پہنچانا یہ غلط چیزیں ہیں یہ بری چیزیں ہیں بری چیزیں بری ہیں ناک پہ مکھی بیٹھ گئے تو ناک کٹ لیے تو ایک مکھی بیٹھتی کہیں مکھیاں بیٹھنا چروع ہو جاتے تو مکھی کو اڑاتے ہیں یا ناکھی کو کٹنے کی کوشش کرتے تو جو برائی ہے برائی کو مٹانا چاہیے اس کی وجہ سے اصل چیز کو برائی نہیں بول سکتے دین میں اعتدال توازن ہے حق پسندی کے ساتھ ہمیں حقائق کا جائزہ لینا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے اسلام میں عید الاضحاء عید الفطر کو عید کہا گیا اور ملاد پاک کو عید کہنا کیسا ہے تو پہلی بات تو یہ عید الاضحاء یا عید الفطر پہلے اس سے پہلے ایک بات عرض کر دیتا ہوں بعض مسائل ایسے ہیں کہ این اسی مسئلے کے بارے میں قرآن سنت میں کھلے طور پر احکام رہتے ہیں بعض مسائل ایسے ہیں کہ واضح طور پر اس کے بارے میں قرآن کریم میں کھلے احکام نہیں ہوتے مگر وہ کسی نہ کسی قانون سے نکلتے ہیں اس سے حل ہوتے ہیں اس کو سمجھیں سے پہلے ایک نوٹی مثال یہ دے دوں کہ اگر کوئی آدمی شادی کرنے کے بعد اس کی بیوی حاملہ ہو جائے تو دلیوری کے مراحل میں اس کو دباخانے کو لے جانا اور اس کے سارے اخراجات وغیرہ کا تحمل کرنا کیا یہ قرآن کریم میں کھلے لکھاوا ہے کیا ایسا حدیث شریف میں کھلے لکھاوا ہے نہیں ملے گا آپ کو لہٰذا اب یہ قرآن حدیث پر کھلے لفظوں میں نہیں ہے بلکہ آپ کو یہ اگر شادی کرنے کے بعد بلیں گا رہے کیا صاحب دلیوری کے وقت میں لکھاوا ہے تو لے جاتا ہوں جیسا وہ برتبہ لے جاؤں گا لکھاوا ہی نہیں ہے کیسے لے جاؤں گا یہ اس کا جواب کیا ہوں گا ایک باپ صاحب کیا کرے والی صاحب بیمار ہو گئے بیٹے کو بلے بیٹا بیٹا آرات میں پریشانی ہو رہی ہے دباخانے کو مجھے لے کر چھڑنے بیٹا بلے اببا جان قرآن میں اگر لکھاوا ہے کہ باپ بیمار ہوتے تو دباخانے کو لے جانا تو لے جاؤں گا حدیث میں اگر ایسا لکھاوا تو لے جاؤں گا قرآن و حدیث سے بتا ڈالو ارے میاں اگر نہیں لے گا تو کم سے کم ایسا کر آٹو لا کے دے دے مجھ چلے جاتا ہوں جی اببا آٹو نہیں کار لاتا ہوں مگر قرآن و حدیث میں کئی لکھاوا ہے کہ اببا بیمار ہو گئے تو کار لانا یا آٹو لانا کیونکہ میں تو ایسے ہوں کے ساتھ اٹھا بیٹا ہوں جو قرآن و حدیث میں جو ہے وہی چلنا بلتے ہیں اس میں نہیں ہے نہیں چلنا تو اب کیا کریں گے اس کا کیا اب آپ اللہ معروف علی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں آکے بولے تو حضرت کیا فرمائیں گے ہاں یہ لفظوں میں قرآن میں لکھاوا ہے اببا بیمار ہوگا دواخنے کے لئے جاؤں پتاتے ہیں قرآن میں ایسا تو لکھاوا نہیں پھر کیا فرمائیں گے حضرت حضرت فرمائیں گے میاں ہر لفظ ہر مسئلہ وہی اداز سے قرآن میں لکھاوا نہیں رہتا ایسا رہا تو قرآن تیس پاروں میں نہیں رہتا تیس کروڑ پاروں میں بھی ناکافی رہتا تھا پھر وہ کیسا حضرت میں ایک ہو تو ایسے سمجھائیں میرے لوگاں ہوں تو حضرت سمجھیں گے ہم بھی جامعہ میں اساتحیدہ سے قرآن سمجھے سیکھے ایسا سمجھے اب سمجھیں گے حضرت کیا سمجھیں گے حضرت یہ سمجھیں گے دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّمْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا ما باپ کو اُفِّمَتْ بولو جھلک کر بھی بات مت کرو تو غنبرہ حضرت میں ایک پوش رہوں آپ ایک جواب دے رہے جی بابا بیمار ہوگے تو دواخنے کو لے جانا میں لکھا ہوا ہے بلتا آپ یہ پر ریس میں کہا حضرت بولیں گے میں سبر کرو بابا سمجھو میں جو بولنا چاہ رہا ہوں اس کے بعد پھر بولو اچھا ٹھیک ہے سنتا ہوں اب حضرت یہ بولیں گے دیکھو قرآن ایک قانون ایک عظیم ذابطہ دیتا ہے اللہ فرمایا اُف بی مت بولو ما باپ کو تو کیا مطلب فَ اُف مَتْ بولو ڈالی دیئے تو درائے تو جائز ہے وہ تو تو دیکھو اُف مَتْ بولو کا مطلب ما باپ کے دل کو دکھانے والا لفظ مَتْ بولو یہ مطلب نکلتا اچھا یہ ہے ٹھیک ہے سمجھ گیا تو اس کا اور ایک مطلب کیا نکلتا ان کو آرام پہنچاؤ نکلتا ان کی رہات کا خیال رکھو نکلتا وہ کیسا نکلتا حضرت تو بولو میاں دیکھو اُف مَتْ بولو کا مطلب کیا ہوا اُف بولے تو امہ باپ کو تکلیف پہنچے گی تو اُف تکلیف والا چھوٹا لفظ بھی مَتْ بولو بولے تو دھپے مارو برگے رہتا گیا مارنا بھی گناہ ہے دھیکیلنا بھی گناہ ہے حالانکہ مَتْ مَارو نہیں فرمائے اُف مَتْ کرو بولا اُف چھوٹا لفظ جب منا ہے تو مارنا بدرج اولا منا رہتا دھیکیلنا اور منا رہتا گالی دینا اور منا رہتا یہ سب لکھاوا نہیں رہتا اس کے ذریعے سے آپ کو سمجھنا پڑتا کیونکہ قانون ہے قانون میں باریکیاں ہوتی ہے گہرائیاں ہوتی ہے اچھا ٹھیک ہے کیونکہ سمجھدار آدمی رہا تو سمجھنے کی کوشش کرنا تو سمجھ میں آتا تعلیم آفتا آدمی کا ذہن کیا ہے حق و خبول کرنے والا رہتا بحث کر کے نہیں سمجھنا چاہتا تو سمجھنا تعلیم نہیں ہے تعلیم کے نام پر بٹا ہے تو اب اس کے بعد حضرت سمجھاتے ہیں حضرت بابا سنو اُف مَتْ کہو تو گالی مَتْ دو تکلیف مَتْ پہنچاؤ اس کا دوسرا مطلب کیا مکلا ان کے آرام کا خیال کرو راحت کا خیال کرو مہ باب ہے راحت کا خیال کرو سمجھ گئے ہاں سمجھا اب تم بولو والد بیمار ہے دباہ خانے کو جامعے کے لئے تڑپ رہے ہیں اب دباہ خانے کو لے جاؤ تو لکھا با نہیں ہے مگر آرام کا خیال رکھو بول کے ہے نہیں ہے اس کا مطلب اب ان کو تم چھوڑو گے تو انہوں آرام سے رہیں گے یا تکلیف میں رہیں گے تکلیف میں رہیں گے اُف بولے تو تکلیف ہوتی تھوڑی دیر کے لیے رات بھر طلب نہ یہ اُس سے بڑی تکلیف ہے نہ باوا تو چھوٹی تکلیف سے منع کیا تو بڑی تکلیف سے تو بدر جولا منع کیا یہ مطلب اُس سے نکلتا ہے اچھا ایسا ہے کیا میرے کو تو ایسا نہیں سمجھا ہے حضرت میرے کو تو اس کا لفظ یہ بولے کہ قرآن میں جو ہے وہی کرنا لکھاوہ نہیں ہے تو نہیں کرنا آپ ایسا سمجھا دیئے اب میں بھولتا نہیں اچھا ملسا وہ سوال تھا بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو فرمائے اللہ پاک اب اچھا سلوک کرو بیچاری کی زندگی تمہارے ساتھ بابستہ کر دی گئی اب تمہارے تعلق کے نتیجے میں وہ حاملہ ہوئی اب ڈیلیوری میں طلب رہی ہے جانے دو ایسے کی قرآن میں لکھانے میں نہیں لے آگا اللہ فرمائے اچھا سلوک کرو اچھا سلوک کرو ایک ایسا قانون ہے اس کے تحت میں یہ ساری چیزیں خود بخود آ جاتی ہے سمجھ گئے ہاں ہاں سمجھ میں آگئی تو پہلے بھی قرآن سمجھے تھے مگر کسی اور سے سمجھے تھے اب ان سے سمجھے جو باقاعدہ قرآن کو پڑھے تھے یہ فرق ہوتا دوستو تو کتابوں کے متعلقے سے سمجھنا الگ ہے بازابتہ بارگاہوں میں زانوے عدب تہہ کر کے سمجھنا الگ ہے تو یہ دین کو سمجھائیں گے تو اس میں کیا ہوگا اپنی ذات کو بیچ میں نہیں لائیں گے اللہ کے محبوب کے کلام کو اللہ کے کلام کو ان کلمات کے تناظر میں اور قانون کی نزاکتوں کے حوالے سے سمجھائیں گے سمجھ گئے نا یہ بات تو کہ کھلے ہوئے لفظوں میں یہی لکھاوانے لیتا بلکہ وہ ایک قانون میں چیزیں آ جاتی ہیں تو سوال کیا تھا عید العیاد کا عید العیاد عید کہہ کر کہیں قرآن میں آیا کیا ملاد النبی کے لئے تو میں اس سے پہلے یہ ارز کرتا قرآن میں عید العظہ بلکر بھی کہیں آیا کیا بولیے عید الفطر بلکر بھی کہیں آیا کیا پورے قرآن کو شروع سے آقے تک پڑھو کہیں یہ بتا دو کہ شبوال کی پہلی تاریخ وعید الفطر ہے اور دس زرحجہ کو عید العظہ ہے قرآن میں آیا ہو قرآن میں نہ یہ عید کا لفظ آیا نہ وہ عید کا لفظ آیا عید ملاد قرآن میں کہاں آیا ہے پوچھنے والو عید الفطر بھی قرآن میں کہاں آیا ہے عید العظہ بھی قرآن میں کہاں آیا ہے کہیں بھی نہیں آیا کہیں کہیں نہیں آیا پورے قرآن کی چیز پاروں میں ایکم شبوال مکہ مکرمہ میں سرکار تیر پن سال تھے ایکم شبوال کتنے مرتب آئی تیر پن بار آئی اور زرحجہ کی دس تاریخ بھی کتنے مرتب آئی تیر پن مرتب آئی تم خود بتاؤ کہ یہ عید بن گئی تھی کیا تو شبوال کی پہلی تاریخ عید نہیں ہے دس زرحجہ عید نہیں ہے یہ عید کب بنی مصطفیٰ فرمائے تو بن گئی حبیب پاک نے فرمایا تو یہ دو عیدیں عیدیں بنی ہیں ورنہ تم قرآن سے بتاؤ کہ یہ دو عیدیں ہیں کہہ کر کہاں لکھا ہوا ہے مدینہ منبرہ میں آقا تشریف لائے دیکھا صحابہ کو اہلے مدینہ منبرہ کو دیکھا دو دن وہ خوشی کے احتمام میں تھے تو آقا نے فرمایا آقا جاہلیت کے زمانے میں ہم یہ دو دن میں خوشیہ کر لیتے تھے آقا نے فرمایا دو دن چھوڑو اب میں دو دن اور بتاتا ہوں ایک شبوال کو ایک عید ہے دس زرحجہ کو ایک عید ہے یہ عید الفطر ہے یہ عید الادھا ہے یہ اس سے بہتر ہے کہ کر آقا نے دیا ہے تو عید الفطر بھی مصطفیٰ نے بتلائی ہے عید الادھا بھی حبیب پاک نے بتلائی ہے دن تو دن تھے عید نہیں بنے تھے مصطفیٰ فرمائے تو عید بن گئے اب ہم سمجھاتے ہیں سنو دو دن دن کی وجہ سے عید نہیں بنے مصطفیٰ کے فرمانے سے عید بنے ہیں حبیب کی زبان سے کلمات نکلے ہیں تو وہ دو دن عید بنے ہیں عید الفطر سرکار کے فرمانے سے عید بنی ہے عید الادھا فرمانے سے بنی ہے ایک کم شبوال عید الفطر بنی آقا کے فرمانے سے عید الادھا دس زرحجہ عید بنی آقا کے فرمانے سے وہ دو دن عام دو دن تھے تیر پنس سال یوں ہی رہے اللہ نے عید نہیں بنایا حبیب نے جب چاہا تو عید بنایا تو بتایا دنیا والوں سوچو عام دن ان کے فرمانے سے عید بنے ہیں تو بارہ ربی علیہ ورہ ان کے تشریف لانے سے عید العجات بنا ہے وہ فرمانے سے بنے یہ ان کے آنے سے بنے ہیں عید العظہ عید الفطر یہ جو اسلامی دو عیدیں ہیں یہ نبیوں کے سردار کے فرمانے سے بنی ہے اور بارہ ربی علیہ ورہ ان کے اس کائنات میں تشریف لانے سے بنی ہے اور آقا آئے پہلے یا فرمائے پہلے بتاؤ سرکار پہلے آئے ہیں بعد میں فرمائے ہیں آتے نہ ہوتے تو فرماتے کہاں تھے اور فرماتے نہ ہوتے تو یہ دو دن کہاں عید کے ہوتے تھے تو آنے سے ہمیں ہیں تو گویا عید الفطر عید العظہ صدقے والی عیدیں ہیں اور ملاد اصل والی عیدیں ہیں وہ ہے تو یہ ہے وہ نہ ہوتی تو یہ نہیں ہوتی تھی اسی لیے عید العیات بھی کہتے ہیں کہ وہ عیدوں کو عید بنانے والا یہ دن ہے کیونکہ اس میں حبیب آئے ہیں اس دنیا میں اس لیے ہے اور عید کے لفظ کا جہاں تک معاملہ ہے قرآن سے قانونی طور پر ثابت ہوتا ہے حضرت عیسی علیہ السلام کی قوم نے عرض کیا تھا کہ حضرت آپ اللہ سے ایسی دعا کر دیجئے کہ ہمیں محنت کرنا نہ پڑے اللہ آسمان سے خان بھی جا دے اور ہم خوب کھاتے رہے بس چین سے رہے تو حضرت عیسی علیہ السلام نے عرض کیا اللہم ربنا انزل علینا مائیدتا من السماء تکون لنا عید لی اولینا و آخری اولی آخرینا اے اللہ ہم کو آسمان سے ایک خان نعمت دے دے تاکہ ہمارے لئے وہ عید کا دن بن جائے ہمارے پہلے والوں کے لئے بھی اور بعد میں آنے والوں کے لئے بھی خیر وہ اللہ نے قید بتلا دی کیا فرمایا دستر خان نعمت کا اتاروں گا مگر سن لو ناشکری کرو گے اگر اس کی ناقدری کرو گے تو ایسا عذاب بھیجوں گا کسی دنیا میں کبھی کسی پر ایسا عذاب نہیں بھیجوں گا سمجھ جاؤ کہنے لگے نہیں ہم برابر شکر گزار رہیں گے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر عیسی علیہ السلام نے دعا کی اور کیا کہا کہ ایسا کرم کر دے کہ آسمان سے خان نعمت اتار دستر خان اتار دے جو ہمارے لئے وہ دن کیا بن جائے گا عید کا ہو جائے گا خوشیوں کا بن جائے گا دستر خان وہ رازق ہے یا رزق ہے رازق اللہ ہے وہ کیا ہے تو قرآن سے کیا اشارہ مل گیا رزق خدا کے اترنے کا دن کیا ہے عید ہے اور ملاد کا دن رزق نہیں قاسم رزق کے اترنے کا دن ہے وہ رزق اترا تھا یہاں قاسم رزق اترے ہیں اس دنیا میں تو رزق کے اترنے کا دن جب عید کا ہو سکتا ہے رزق بانٹنے والے مصطفیٰ کا دن کیوں کر عید کا دی ہوگا یہ قرآن سے اسلوب ہے قانون سے قانون کو سبجدے کا آپ کے کھلے لفظوں میں لکھا ہوا ہونا تو پھر ہم بھی پوچھیں گے کھلے لفظوں میں عرفات کو نو تاریخ میں تھیرنا بڑھ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے کیا حج کے پہلے احرام کی دو چادریں ہونا کہہ کر قرآن میں لکھا ہوا ہے کیا خانے کعبہ کا تواف کرو تو سات پھیروں پر مشتمل تواف ہے کہہ کر لکھا ہوا ہے کیا صفہ مربعہ کے درمیان سات مرتبہ صحیح کرو کہہ کر قرآن میں لکھا ہوا ہے کیا دس زلحجہ کو قربانی دو کہہ کر لکھا ہوا ہے کیا دس گیارہ بارہ تیرہ کو جمرات کے لیے رمی کرنے کی غرص سے منا میں ٹھہرو کہہ کر لکھا ہوا ہے کیا ارے یہ بھی تو لکھا ہوا نہیں ہے نا قرآن میں ہر چیز یوں لکھی بھی نہیں رہتی ہے وہ قانون کی کتاب ہے کچھ قرآن میں ہوتا ہے کچھ حدیث پاک میں ہوتا ہے کچھ دونوں کو ملانے سے بنتا ہے کچھ اس کے ملنے سے خانون نکلتا ہے اس سے مسائل حل ہوتے ہیں یہ اسلام کے احکام کو جاننے ماننے پہچاننے عمل کرنے کے طریقے ہیں اس طریقے کے مطابقی معاملہ ہے اللہ تبارک و تعالی حبیب پاک علیہ السلام حق کو سمجھ دے کی تو عفیق قطاب فرمائے